ہیلو سٹوینٹس ایک بار پھر سے آپ سبی کا سواگت ہے ایک آج کی نئی ویڈیو میں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ای انوائس کے بارے تو سٹوینٹس ویسے تو ای انوائس آلیڈ ہی ایپلیکیبل ہے یعنی پرزین ٹائم کے اندر بھی ای انوائس کا جو سسٹیم وہ چل رہے ہیں لیکن اب ایک آگست دو ہزار پیس سے ان بیزنس مین کے اوپر بھی یہ ایپلیکیبل ہو جائے گا جن بیزنس مین کی جو ترنور ہے وہ پانچ کروڑ سے زیادہ کی ہے تو لیکن سب سے بڑا کنکیوزن ان اکاؤنٹینٹ لوگوں کو یہاں پر آ رہے ہیں بھی ہمیں جو ترنور ہے وہ کون سی دیکھنی ہے کیا اس کے اندر ویٹ والی بھی ترنور ہے وہ سامل ہوگی یا کیول جو جیسٹی کے دوران ہے وہ ترنور سامل ہوگی تو کس پرکار سے ہمیں جو ہماری ترنور ہے اس کو کیلکلیٹ کرنا ہے اگر آپ کی کمپنی کی الگ الگ statewide آپ کی برانچے جائیں تو ہم اس کو کس پرکار سے کیلکلیٹ کریں گے یہ ساری باتیں ہم اس کلاس میں ڈسکس کریں گے اور ساتھ کے اندر آپ کو ای انوائس کے لیے پورٹل پہ جا کے کس پرکار سے ارجسٹرشن کرنا ہے اس کے بارے بھی ہم ڈسکس کریں گے اور ساتھ میں آپ کو یہ انوائز سے لیٹر تیلی سوپٹویر میں کس پرکار سے سیٹنگ کرنی ہے اور ویڈی سوپٹویر کے اندر آپ کو کس پرکار سے سیٹنگ کرنی ہے وہ بھی ہم اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتانے والے ہیں تو ویڈیو کافی اپورٹنٹ ہے ویڈیو کو اینڈ تک جھوڑ دیکھنا کوئی بھی سٹیپ اس ویڈیو کا سکپ بلکل بھی بات کرنا اور ویڈیو سٹارٹ کریں اگر آپ اس چینل پر پہلی با رہے ہو تو چینل کو سبسکرائب جرور کر لینا کیونکہ آگے بھی آپ کو اس چینل پر اسی ٹائپ کی ویڈیو لگاتار ملتی رہے گی تو شروعات کرتے ہیں آج کس ویڈیو کی تو دوستو کافی سارے جو اکاؤنٹین لوگ ہیں وہ اس بات کے لیے پریشان ہیں ای انوائز کیا چیز ہے انوائز کیسے بنے گا کس پرکار سے ہمیں کیا انوائز کے لیے ساپٹو بیئر میں جو بناتے آ رہے ہیں اسی طریقے کا ہی ایک اینوائز ہے اب اس کے لیے آپ کو کوئی الگ سے ساپٹو بیئر پر چیز کرنے کی جرورت نہیں ہے ہم فور ایک جامپل لیتے ہیں بیمالے جی ابھی تک آپ تہلی ساپٹو بیئر یوز کر رہے ہو اور آپ نے مان لی جی کچھ اس طریقے کا آپ نے اپنے کسٹمر کو سیل انوائز ہے جو ایشیو کیا آپ نے اس طریقے کا سیل انوائز منا دیا اور آپ اپنے کسٹمر کو پرنٹ دے دیا اور پرنٹ آپ کا کچھ اس طریقے سے آگیا نورمل آپ کے کمپنی کے نام وگرہ کسٹمر کا نام وگرہ سٹوک آئٹم وگرہ جی سٹی کے ڈیٹیل سب کچھ آگیا لیکن اب آپ جیسی انوائز کے لیے آپ اپلیکی پر ہو جاؤ گے تو اب آپ کی کمپنی کا جو انوائز بنے گا وہ انوائز کچھ اس طریقے سے بنے گا فرق کتنا آجے گا اب آپ کا جو انوائز رہے گا اس کے اندر یہ اس طریقے کا qr code رہے گا اور اس qr code کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ iran number بھی جرنیٹ ہوگا بس فرق کتنا ہے پڑے گا باقی ساری ڈیٹیل آپ کی ہوئی رہے گی اور یہ انوائز کا مطلب ہو گیا electronic انوائز یعنی جو آپ نے اپنے software کے اندر software آپ کے پاس کوئی بھی ہو سکتا ہے telly vgs کے لابا کوئی بھی software ہو سکتا ہے کوئی میٹر نہیں ہے آپ نے جو بھی software کے اندر جو آپ نے data feed کیا ہے sell invoice کے اندر وہ agt's data اب آپ کا online بھی record ہو جائے گا یعنی کہ اب آپ کا ایک software کا invoice ہے اور agt's portal کے اوپر یہ electronic invoice بھی تیار ہو جائے گا اب آپ کو electronic invoice بنانا کس condition کے اندر ہے پہلی condition تو یہ بھی آپ جس کو sell کر رہے ہو وہ آپ کا جو customer ہے وہ registered ہونا چاہیے یعنی کہ اس کے پاس میں gsd number ہونا چاہیے دوسرا اس کے اندر آپ اپنے جو بھی آپ product sell کر رہے ہو وہ product آپ کے taxable ہو چاہیے اس کے پر 5% کی gsd لگتی ہو چاہیے 12 کی ہے چاہیے 18 کی ہے چاہیے 28 کی ہے تو آپ کو e invoice بنانا ضروری ہو جائے گا کیونکہ جیسے ہی آپ اپنا e invoice بناؤگے اور portal پر آپ اپنا اس کا irn number generate کر دوگے تو یہ آپ کا gstr1 کے اندر automatic ہے جو show ہونا start ہو جائے گا اور سامنے والا جو آپ کا customer ہے اس کے gstr2 a2b کے اندر بھی reflect کرنا start ہو جائے گا تو یہ سب سے بڑی بات یہ ہے تو ہم بات کرتے ہیں turnover کی بھی آپ کو turnover کی اس پرکار سے calculate کرنے ہوگی تو calculate آپ کو سب سے پہلے ایک بات یہاں پر بھی clear کر دوں آپ کو جو turnover ہے وہ gstr2 سے ہی دیکھنا ہے ویٹ کے دوران چاہیے آپ کی turnover 10 crore کی رہی ہو کوئی meter نہیں کیونکہ اب جو e invoice ویٹر ہے وہ gstr2 آنے کے بعد ہی start ہو ہے اب مان لیجی ہمارا gstr2 applicable ہو تھا 1 july 2017 سری تو یعنی کی وہ finance year 17 18 بھی calculate ہوگا اس کے ساتھ میں اب مان لیجی 17 18 کے دوران آپ کی turnover 1 crore تھی تو آپ اس condition کے اندر eligible 2 crore ہوگی تو یہاں پر بھی applicable نہیں ہو 6 crore ہو چکی ہے تو اب کیا اس condition کے اندر آپ کو invoice applicable ہوگا بلکل ہوگا چاہے آپ کی company جو turnover ہے 20 20 کے دوران چاہے 3 crore کی رہ گی 21 22 کے دوران آپ کی company 4 crore رہ گی اور 22 23 کے دوران چاہے 4 crore کی turnover لیکن اگر آپ 17 18 سن کے اور 2022 23 تک اگر آپ نے 6 سال میں کسی بھی سال کے دور اگر 5 crore کر چکی ہے تو وہاں پر آپ e invoice بنانے کے لیے applicable ہو جاؤ گی اب ماندی جی آپ 2019 20 کے اندر 4 crore کی تھی اور اب جو present time کے اندر ہمارا financial year چل رہے 2023 choice اب ماندی جی اگر آپ کی company کی 23 choice کے دور یعنی 1 April 2023 سے 31 July 2023 تک آپ company کی turnover 8 crore کی ہو چکی ہے تو کیا اب آپ کے اوپر e invoice applicable ہوگا بلکل نہیں ہوگا کیونکہ جو آپ کا turnover دیکھا جائے گا وہ present उसके دوران आप company turnover है वो calculate हो हाँ अगर आप company की पहले मानी जी turnover नही थी 5 crore से ज्यादा नही थी लेकिन 23 choice के दुर आप ने 1 April से 31 July तक आप company की turnover 8 crore हो चुकी 17 18 से लेकि और 2022 तक आप अप 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 लेजिए उस चेक कर लेजिए भी आप ज़्यादा गई है ज़्यादा नहीं गई अब बात आएगी अगर आप की company की डिफरेंट डिफरेंट कर दो हमारा 22 उसके दौरान मालीज आपकी company की पंजाब के अंदर आप 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 क्रोड की टर्नावर करी और राजस्तान के अंदर उसके अंदर आप ने फाइनेंस दियर 22 के दौरान 2 क्रोड की टर्नावर की तो अप कुल मिला के अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप 6 क्रोड के टर्नावर हो चुकी है तो इस कंडिशन के अंदर भी आप एक अगस्त 2023 से यह इन्वोष बनाने के लिए applicable हो जाओगी क्योंकि आपकी जो टर्नावर हो एग्रेगेट टर्नावर मन जेगी सभी स्टेट को मिला के जिए आपकी किसी भी स्टेट के अंदर टर्नावर हुई हो तो आपका यह confusion भी दूर हो गया होगा अब हम बात करते है पि इन्वोस बनाने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा तो इन्वोस बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो इन्वोस का पॉर्टल है इन्वोस 1 GST.GOV. تو سب سے پہلے آپ کو یہاں پر رجسٹریشن کرنا ہے پورٹل لوگن پہ جاؤ گے تو سب سے پہلے آپ یہاں پر اپنا جی ایسٹی نمبر دو گے تو جیسے آپ جی ایسٹی نمبر دو گے یہاں پر آپ اپنا کیپچہ دو گے تو آپ کے رجسٹر موبائل نمبر پہ ایک اوٹی پی جائے گا اور اس اوٹی پی دالنے کے بعد آپ کی کمپنی کی ڈیٹیل اوپن ہوگی اور وہاں پر آپ کے سامنے کچھ اس طریقے سے یہ فائننسلی اوپن ہو جائیں گے تو وہاں پر آپ سے یہ ڈیٹیل پوچھ جائے گی پھر کون سے فائننسلی اوپنی کی کمپنی کی جو ترنب رہا ہے وہ پانچ کروڑ سے زیادہ کیے تھی تو یہ سارے انفرمیشن دینے کے بعد آپ کا رجسٹریشن سکسسفلی ہو جاؤ گے اور اس کے بعد میں آپ ڈائریکٹ یہاں سے لوگن کرو گے لوگن کرنے کے لیے آپ نے جو آپ کے پاس یوزر نمبر اگر آپ نے بناتے ہو تو یہاں پر یوزر نمبر اور پاسورڈ آپ کو دینیٹ ہو جائے گا کیپسہ کوڈ کر کے آپ اپنا سسٹم کے اندر لوگن ہو جاؤ گے اینوائز سسٹم کے اندر تو جیسے آپ اینوائز سسٹم کے اندر آپ لوگن ہو گے تو اس کے بعد میں سب سے پہلے آپ کے سامنے کچھ اس طریقے کیے اینوائز پورٹل کی وینڈو اوپن ہو جائے گے تو سب سے پہلے وہاں پر آپ کو ایک جی ایس پی سیلیکٹ کرنا پڑے گا جی ایس پی کا مطلب کیا ہو گیا اگر ہم جی ایس پی کے بات کریں تو جی ایس پی کا مطلب ہو گیا جی ایس ٹی سویدہ پروائیڈرز یہ آپ کے سامنے کچھ اس طریقے سے ان سبھی جی ایس پی یعنی ERP کی سرویس پروائیڈروں کے لیشٹ آپ کے سامنے آجئے گی اب آپ کون سے ہی کمپنی سے اس کی سرویس لینا چاہو گے وہ آپ کو یہاں سے سیلیکٹ کرنا پڑے گا تو الگ الگ سوپٹویر والوں نے الگ الگ جی ایس پی ایک ساتھ ان کا ٹائی اپ ہے تو وہاں سے آپ ان سے کونٹیکٹ کر سکتے ہو اب مان لیجی آپ تیلی سوپٹویر کو یوز کرتے ہو تو اگر آپ تیلی سوپٹویر یوز کرو گے تو تیلی سوپٹویر کا خود کا ایک اپنا جی ایس پی ہے یہاں دیکھ سکتے ہو تیلی انڈیا پرائیویٹ لیمٹیڈ تو آپ کو تیلی سوپٹویر اگر آپ یوز کرتے ہو تو آپ کو یہ جی ایس پی ہے جو سیلیکٹ کرنا پڑے گا اگر ہم بات کریں بھی آپ تیلی سوپٹویر میں اس کے سیٹنگ آپ کس پرکار سے کرو گے تو جیسے آپ تیلی سوپٹویر کو اپن کرو گے تو آپ کے پاس سب سے پہلے میں ریکویشٹ کروں گا بھی آپ کا جو جو چل رہا ہے تیلی سوپٹویر کا 3.0.1 اس کے اندر آپ پہ جو انوال ہو جائے اگر آپ 2.1 یا 3.0 آپ یوز کر رہے ہو تو اس کو آپ اپڈیٹ کر دی اور دوسرا آپ کے پاس جو تی ایس ایس ہے وہ اپڈیٹ رہنا چیئے وہ ایکسپائر نہیں ہونا چیئے وہ کرنٹ ٹائم میں رننگ کے اندر ہو تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں بھی آپ کس کی تیلی سوپٹویر میں آپ اس کی سیٹنگ اس پرکار سے کرو گے ایفیلیون آپ کو پریس کرنے اور اس کے بعد بھی جیسٹی والی اپسن کو آپ کو یہاں پر یس کرنے تو جیسے ہم اس کو یس کریں گے تو یس کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ ڈیٹیل آجے گی ای انواز کی ڈیٹیل تو آپ کو اس انواز کو اپلیکیبل کو یس کر دینے اور کب سے آپ کا اپلیکیبل ہو رہا ہے وہ آپ کو یہاں پر ڈیٹ دے دینی ہے اور ای انواز بیل پروم آپ کہاں سے بیلنگ کرو گے تو وہ آپ کو اپنا ایریے کی جو جو ڈیٹیل ہے وہ وہاں پر آپ کو کرنے پڑے گی اور ای وی بل کی ڈیٹیل کے لیے بھی آپ کو یہ سب کچھ ہے جو کرنا پڑے گا انٹرسیپٹ کریں گے اس کے بعد آپ کو جیسے ہی آپ ہم اس کی انوازی بغیرہ جنیٹ کریں گے تو وہاں پر آپ کو آگے یہ سب کی ڈیٹیل ہے جو پوچھے گا جو آپ نے یوزر ایڈی اور پاسورڈ بنایا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں بی جی سوپٹویر کی تو بی جی سوپٹویر کے اندر آپ یہاں پر جاؤ گے ایڈمنیسٹر پر کونفیگر پر ہم جائیں گے فیچر اینڈ اپسن پر جائیں گے اور جیسٹی اینڈ ویٹ کا اپسن آئے گا یہاں پر آپ کے سامنے جیسٹی کا سچے پہلے آپ کو ریجیسٹیشن یہاں پر کرنے ریگولر رکھنا آپ کو پڑے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں منتھلی ہو جائے گا آپ کے ڈیٹیل بگرا اس کے بعد میں یہ اپسن آپ کے پاس میں یا ایوی بل ریکوائیڈ اور اگر آپ کو ریکوائیڈ ہم سب اپسن کو یس کریں گے اور یس کرنے کے بعد آپ سب سے پہلے ایوی بل کی ڈیٹیل کی لیے آپ کو یہ سب کچھ انفورمیشن دینی پڑے گی اس کو ایک بار سکپ کرتے ہیں اور اس کے بعد میں مالی یہ پن کوڈ آپ کا جان سے آپ اپنا انوائیڈ سجھو کرو گی اس کا پہلے پر نام لکھو گی اس کے آپ کے بعد اپنے ایرئی کا پن کوڈ آپ یہاں پہ ڈال ہوگی اور اس کے بعد میں یہ ساری ڈیٹیل ای انوائیڈ پھر لوکل ٹرانجیسن بلکل آپ کو لوکل کی کرنی ہے جی بات کی کرنی ہے بات کی کرنی یا only b2b کی کرنی ہے only up b2b کی کریں گے اس کنڈیسن کے اندر آپ کو bill amount پہ کرنی ہے taxable amount پہ کرنی bill amount پہ کرنی ہے اس کے بعد اگر ہم انوائیڈ کی بات کریں اس کے اپنے پہلے سپروم پچھا جائے گا کہاں سے انوائیڈ بناوگی پوچھا جائے گا اس کے بعد میں اوکی کریں اس کے بعد میں آپ پہ پاس جی ایس پی گی یہ پہ کریں گے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہو تیلی جو بیجی سوپٹویر ہے وہ ان دو ویبٹیل الیکٹرونکس پرائیویٹ لیمٹیڈ اور یہ پینیل فنانس ایڈوائیڈ پرائیویٹ لیمٹیڈ یعنی ان دو کمپنی کے ساتھ ہو سکتا ہے بیجی سوپٹویر کٹائیویر تو یہ آپ سرویس دیں گے تو یہاں سے آپ ویبٹیل لگن ہو جاؤگی اور لگن ہونے کے بعد میں آپ کے پاس آپ آج جیسے ہم پر لگا کریں گے تو آپ کریئیٹ نیو ایو پر سیلیٹ کرنا پڑے گا اور وہ پر جو بھی آپ سرویس پروائیڈ رہیں گے ان میں سے آپ سیلیٹ کرنا پڑے گا اور وہ اپنا ایو ایو لگا یوز کرتے ہو چاہی ہم سیلیٹ سوپٹویر کو یوز کرتے ہو اس کے بعد جیسے ہم اس کو اوکی کریں گے ساب کچھ data بلکل اوکی رہنا چاہیے اس کے بعد ہم سیو کریں گے اور ساری ٹرانجیکشن ہم سیل ہو اگر کریں گے تو اس کے دوران ہمارے سی اوٹومیٹک اس کے اوپر آپ اس طریقے کا QR code اور IR number یہ automatic generate ہو کے آجے گا تو یہ جو GSP ہے وہ سب آپ کو سوپٹویر کریں گے آپ کے سوپٹویر کے ثرو بٹ اس کا آپ کو yearly service چارج ہے وہ بھی دینا پڑے گا تو ٹیلی سوپٹویر کے اندر جیسے ہم اتنا کیا اور اس کے بعد جیسے ہم کوئی سیل انوائس بنائیں گے مالی جی کوئی کسٹمر ہمارا کسٹمر آپ کا نمبر اس کے پاس ہونا چیئے اس کے بعد کوئی بھی آپ کا product ہے باقی آپ کا جو انوائس بنانے کا طریقہ وہ بلکل سیم یہ جیسا اب بنا تک رہے اس انوائس بنانے کوئی بھی چینجنگ آپ کو نہیں کرنی ہے تو اس کے بعد یہ ڈیٹیل آئے جی پروائیڈ ڈیٹیل اس کو آپ یس کروگی تو اب یس کرنے کے باد میں وہ ڈیٹیل آپ کو آئی ایرن نمبر بھی آئے گا اب بل پلیس پروم آپ کو کھا کرنا وہ ڈیٹیل آپ کو کرنی ہے سی پلیس آپ کو یہاں پر کھا پر کرنا ہے اس کے بعد جیسے ہم آپ انوائس کو سیو کروگی تو اگر آپ جیسے انوائس جنیٹ کرنا ہے تو کروگی تو آپ نے جو بھی user id password ہم دیں گے تو وہاں پر آپ سر data ہے وہ automatic system generated آپ کو پرنٹ آؤٹ ہے جو اس طرح سے آپ کو اگر آپ کی کمپنی کی پانچ کروڑ سے ترنو اور زیادہ کی ہے تو آج ہی آپ کو اپنا پورٹل پہ جا کے ریجیسٹریشن کر لینا تاکہ آپ 1 اگر سے جب بھی آپ اپنا ریجیسٹر پارٹی کا e-nose بناؤگے تو کوئی دکھت نہ ہے ویڈیو پسند آئی تو جرور لائک کرنا چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنا e-nose portal پہ جا کے اور اس ساری